اسلام علیکم ہلو ایوڑی ون ویلکم بیک تو مائی چینل نائشہ لائپ ویڈ کیٹس تو یہ صبح کے جو ہے سات بجرے اور ہم ہوتیل سے چیک آؤٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم جا رہے ہیں ناٹو لاپاس تو وہ بہت اچھی پلیس ہے تو ہم یہاں سے آج نکل رہے ہیں اور ہوتیل کی طرف سے ہم کار بھی ہائر کی ہیں جو بھائیاں ہمیں باگڈوگرا سے گینگ ٹاک لائے ہمیں گینگ ٹاک سے اب ناٹولا پاس لے جائیں گے اور آگے سے ہمارا پلان ہے راج رنگ جانے کا تو یہاں پہ سمجھ کے جو انکل لڈو کھا رہے تھے انہیں چھوڑ کے سمجھ جا رہے ہیں تو یہ راستے کا ویو ہے تو صبح صبح نکلے تھے موسم بہت ہی اچھا لگ رہا تھا تو یہاں پہ جو ہے یہ جگہ جگہ پہ یہ میڈم لوگ بچوں کے لئے کینڈیز پاپکارن یہ سب دے رہی تھی کہ وہاں پہ جو ہے بہت تھنڈ ہے تو آکسیزن کی کمی ہوگی تو آپ یہ سب لے لو اور یہ کپور بھی دے رہی تھی کہ وہاں پہ سو ہو تو جو ہے سہی رہے گی ساس لینے میں پرابلم نہیں ہوگی لیکن ایک بات تو ہے کہ پہاڑوں پہ جاؤ تو آکسیزن لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے تھوڑی سی پرابلم ہو جاتی ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہے ابھی ہم ینگ ہے تو مینج کر لیں گے تو یہ رہی سائٹ سین اور اس کے بعد یہاں پہ جو ہے ایک کنچن جنگا ہے ایک ماؤنٹین وہ ٹائگر ہیل بھی بولتے ہیں تو شام میں جو صوبے میں جب سورج نکلتا ہے تو بہت ہی خوبصورت دیکھتی ہے وہ تو یہاں پہ دیکھیں یہ روڈ کی بھی میں نے ویڈیو بنا لی تھی یہ جو مووی میں دیکھو نا ایسے آرمی کی ٹرکس جاتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے ویسے یہ جا رہتے مطلب یہ بورڈر ہے چائنا اور انڈیا کا بورڈر جہاں ہم جا رہے ہیں تو یہ پورا جو ہے آرمی انڈیا آرمی کا پورا کیمپ ہے انہی کا پورا یہ مطلب بسے رہی ہے تو جگے جگے ہمیں ٹرک دیکھ رہے تھے تو یہاں پہ دیکھیں ہم یہاں نیچے سے اوپر آئے ہیں مطلب ہم کتنے اوپر آگئے ہم یہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسی روڈ سے ہم آئے ہیں اور اب ہم اوپر جو ہے جاتے ہی جائیں گے کیونکہ نادھولا پاس جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے تو یہ نیچے دیکھیں روڈ سائٹ سے اب اوپر دیکھ کر ڈر لگ رہی تھے کہ ہم اتنی نیچے سے اوپر آگئے وہی روڈ تھا مطلب ہم اتنی نیچے دیکھیں ڈر لگ رہی تھے کب چڑکو چڑکو چڑکا ٹاپ پů اور یہاں پہ جو ہے یہ چیکنگ کر رہے ہیں مطلب وہاں جانے کے لیے ہمارا جو ہے آئی ڈی اور آدھارڈ کارڈ وہ سب جو ہے وہ چیک کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں پورا پروف چاہیے وہاں پہ جانے کے لیے تو اس لیے آپ بھی ضرور لے کر جائیں بڑنا وہاں پہ آپ جانی پائیں گے تو فائنلی ہم اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گئے ہیں نادولا پاس جو کی ایک بہت ہی تھنڈی جگہ ہے ابھی لیکن ہمیں برف نہیں ملے ہیں یہاں پہ تھوڑے سے بھی برف نہیں ملے لیکن اگر آپ جو ہے جانوری میں آئیں گے یا ڈیسیمبر میں تو آپ کو جو ہے پوری یہ برف برف ہی برف ملیں گے یہ سب ابھی آپ کو کلیر دیکھ رہا ہے وہ تب نہیں دیکھے گا لیکن یہ بھی موسم اچھا تھا بہت زبردست تھنڈ تھی یہاں پہ کہ اگر جو جاکٹ بھول گئے اور نہیں لے کر گئے تو ان کیا جو ہے یہاں پہ ٹکنا مشکل ہو جائے گا لیکن ہم لوگ جو ہے پوری تیاری کے ساتھ گئے تھے تو ہم لوگ فائنلی یہاں پہ پہنچ گئے اور یہ چائنہ کا بورڈر ہے اور یہ ہمارے انڈیا کا ہے تو ہم جو ہے چائنہ انڈیا کے بیچ میں کھڑے ہیں تو یہاں کا ویو بہت ہی خوبصورت ہے اور یہاں پہ سب لوگ جو ہے فوٹو تو لے رہے تھے لیکن ابھی اتنی زیادہ یہاں پہ کراؤڈ تھا کہ ہم لوگوں نے ابھی فوٹو نہیں لیا اور اب ہم جو ہے ٹاپ پہ جا رہے ہیں اور یہاں پہ ایک اور بات تھی کہ یہاں پہ بھی فوٹو الاؤ نہیں تھا ویڈیو الاؤ نہیں تھی جو ہے جو ہمارے انڈیا نامی جو ہمارے سولجر تھے وہ جو ہے ہمیں سٹرکلی منہ کر رہے تھے کہ یہ نو فوٹو نو ویڈیوز تو یہ تو نیچے سے ابھی الاؤ تھا یہ نیچے سے میں نے بنائی ہے لیکن ابھی جو ہے ہم لوگ اوپر جا رہے ہیں تو بہت ہی تھنڈ تھی اتنی تھنڈ تھی کہ اگدم سب لوگ اکر رہے تھے کسی سے چلا نہیں جا رہا تھا لیکن اب یہاں تک آئے ہیں تو ویو بھی تو دیکھنا ضروری ہے اس لئے ہم اور جو ہے ٹاپ پہ گئے تو یہاں پہ دیکھیں فوق جو ہے وہ آ رہا تھا پورا زبردست تھا اس کے بعد یہاں ساتھ سمتھ اتنی مستی کر رہے تھے کہ ان کو جو ہے وہ چوکلیٹ بھی مل گئی ان کو جو ہے انکل پولیس والے انکل جو ان کو چوکلیٹ بھی دے دی اور یہاں پہ دیکھیں یہ ہے چائنہ کا فلاگ یہی اور یہاں پہ جو ہے ایک سائیڈ ہم ہیں ایک سائیڈ وہ ہیں اور ہم لوگ جو ہے دوسرے کو ہیلو بھی کر رہے تھے اس کے بعد جو ہے وہاں پہ فوٹو ٹو اللاؤ نہیں تھا تو ہم وہاں پہ زیادہ دیر نہیں رکھیں بس تھوڑا سا دیکھ کر چلے آئیں اور یہاں پہ دیکھیں ساتھ سمتھ کو سب اتنا کھلا رہے تھے کیونکہ سمتھ جو ہے وہ میرا تھوڑا سا چنچل ہے ناوٹی بوئی ہے تو اس کو سب بہت ہی کھلا رہے تھے جو سارے ٹیوریسٹ آئے تھے اس کے بعد اب ہم یہاں سے جو ہے نیچے جا رہے ہیں نیچے جا کر راستے میں ہی ایک ہربجن سنگھ ٹیمپل آتا ہے ہربجن سنگھ بھی جو ہے انڈیا نامی میں تھے تو کبھی کسی لڑائی میں وہ فز گئے تھے تو وہ جو ہے ندی میں گر گئے تھے تو ایسا وہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ آج بھی جب کوئی آرمی آفیسر فز جاتے ہیں تو انہیں جو ہے ہربجن سنگھ دکھائی دیتے ہیں یہ وہاں کے لوگوں کا ماننا ہے تو مطلب ان کی شردانجنی کے لیے یہاں پہ ایک ٹیمپل بنا ہے ہربجن سنگھ کے نام سے بابا ہربجن سنگھ کے نام سے تو یہاں پہ ایک طرح سے یہ ٹیوریسٹ پلیس ہو گیا ہے تو یہاں پہ لوگ آتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جو جس کی منت ہو جو بچے جو ہے جو کیشن چاہتے ہیں جو بھی وش وہ مانگنا چاہتا ہے وہ یہاں اس کی ضرور پوری ہوتی ہے اور ایسے یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں کا پانی لے جانے سے گھر میں جو کوئی بیمار ہو اس کو پلا دو تو وہ اچھا ہو جاتا ہے تو ایک طرح سے یہ جو ہے لوگ آتے ہیں یہاں پہ اور ان کو جو ہے سیلیوٹ کر کے جاتے ہیں تو ان کے نام سے یہ یہی ہے بابا ہربیجن سنگھ ان کے نام سے ہی یہ ٹیمپل بنائے یہاں پہ ایک ٹیوریسٹ پلیس ہو گیا ہے لوگ آتے وزٹ کرتے ہیں اور یہاں کا پانی اور پرشاد جو بھی ہے لیتے ہیں سب کا اپنا اپنا ماننا ہے تو ایسا مانا جاتا ہے کہ وہ جو ہے یہیں پہ وہ آج بھی کوئی بھز جاتا ہے تو انہیں جو ہے بابا ہربیجن سنگھ دکھائی دیتے ہیں تو یہ انہوں نے دیش کے لیے جو ہے اپنی جان دے دی اس لیے سب آئیں اور انہیں جو ہے ان کے ٹیمپل میں گئے اور ان کی فوٹو پہ جو ہے فول مالا رکھی اور یہاں یہ پہاڑوں کے بیچ میں جو ہے یہ ندی ہے یہ لیک ہے پہاڑوں کے بیچ میں اور یہ چھوٹی سی جگہ جو ہے بنائے گی ہے تو یہ جگہ کا نام ہی بابا ہربیجن سنگھ جو ٹیمپل ہے انہی کے نام سے یہ ٹیوریسٹ بنی ہے تو ہم لوگ تھوڑی دیر وہاں بھی رکے کیونکہ وہ بھی ایک ٹیوریسٹ پلیس تھی اس کے بعد یہ سائیڈ سائیڈ میں پہاڑ تھے اور مطلب یہ سب اسی روٹ میں ہیں جہاں ہم آئے ہیں اب ہم جو ہے نیچے ڈاؤن ہوتے چلے جائیں گے پھر ہمیں جو ہے اتنی تھنڈ تھی کی چائے کافی تو پینا ضروری تھا کیونکہ تھنڈ سے اکڑ گئے تھے ہم لوگ تو یہاں پہ بچوں کے لیے میں نے میگی آرڈر کی اور یہاں پہ جو ہے ہزبن نے اپنے لیے چائے لی اور میں نے کافی اور ساتھ میں موموز تو تھوڑا سا کھا پی کر پیٹ پوچھا کر کر ہم لوگ نیچے اترتے ہیں جہاں سنگو لیک ہے بہت ہی فیمس لیک ہے آئی تنگ یار یہاں مووی کی پوری شٹنگ جو ہے گینگ ٹاک میں ہوئی تھی تو یہ ایک سانگ بھی تھا بلو پانی تو وہ بھی یہی تھا تو یہاں پہ جو ہے یارک ہے فوٹو شوٹ کے لیے تو جس کی یارک جو زیادہ سجی رہے گی تو اس کا چارج جو ہے زیادہ ہے ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ ٹو ففٹی ون ففٹی ایسے کر کے ہے تو یہاں پہ جو ہے اب یہ دیکھئے یہی سنگو لیک ہے اور یہاں یہ بہت ہی بڑی ہے ابھی تو یہاں ایسی موسم میں ہم لوگ آئے ہیں کہ یہاں کا پانی جو ہے گرین ہے اگر آپ ونٹر میں آؤ دیسمبر یا جنوری میں تو یہ پورا پانی جو ہے یہ لیک پوری بلو بلو دکھتی ہے اور یہ ماؤنٹن پورا جو ہے برف سے ڈھکا رہتا ہے تو بہت ہی خوبصورت فیو رہتا ہے لیکن ابھی ہم سپٹیمبر میں آیا تو سپٹیمبر میں ہمیں کہیں بھی برف نہیں ملی ہے تو ابھی یہ ایسی دکھ رہی ہے تو یہ بہت ہی فیمس لیک ہے تو اس کے بعد اب ہم جو ہے اب ہم یہاں پہ زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ فوٹو اٹو ہم لوگ لے چکے تھے اور پھر موسم بھی بہت خطرناک ہو رہا تھا کیونکہ جب فوق آ جاتا ہے تو ڈرائیونگ میں بہت ہی پرابلم ہوتی ہے تو بھائیہ بہت جلدی کر رہے تھے کیونکہ ہمیں آگے ڈاجلنگ بھی جانا تھا تو چھے یا سات بجی تک ہمیں ڈاجلنگ پہنچ نہیں تھا کیونکہ فوق کی وجہ سے بھائیہ کو بہت ہی پرابلم ہوتی ہے کیونکہ وہ یہاں کے لوکل ہیں تو انہیں پتا ہے کہ موسم کتنی جلدی چینج ہوتا ہے تو پلیز اب ولوگ کی یہیں پہ انڈنگ کرتے ہیں ملتے ہیں اپنے نیکس ولوگ میں ڈاجلنگ کے ولوگ میں تو پلیز آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہو بٹ لائک نہیں کرتے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریے اور چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کریے بیل آئیکن پریس کریے تاکہ میری ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملے اور آپ جلدی سے واج کر سکو تو چلیے ملتے ہیں اپنے نیکس ولوگ میں ڈاجلنگ والے ولوگ میں تب تک کیلئے اللہ حافظ